اردو کور پوئنٹس کے موزے سامین میں ہوں کامی ملک اور آپ کو اپنی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں پیارے دوستو وزیعظم اور آرمی چیف سے اخوان وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے اگاہ کریں گے کہ وزیعظم آرمی چیف اور اخوان وفد کے درمیان ملاقات کیوں کی گئی کن کن باتوں پر غور کیا گیا کون کون سے مسائل ہیں جن کے لیے ان تینوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ویڈیو کی مسیح تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی ایکاؤنٹس پر شیئر کریں پیارے دوستو وزیعظم عمران خان اور آرمی چیف چینل کمر جو ادباجوا سے اخوان وفد نے ملاقات کی ہے جس میں اغوانستان کی موجود و صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان سے زیادہ کوئی ملک اغوانستان میں امن کا خوش من نہیں پاکستان آمن و امن کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے آرمی چیف نے وفد سے گفتگو میں کہا کہ اغوان مسئلے کے حل کے لیے پاکستان ہر قسم کی مدد کو ہمیشہ تیار رہتا ہے تفصیلات کے مطابق وزیعظم عمران خان نے اغوانستان کی سیاسی رنماؤں کے وفد نے ملاقات کی ہے ملاقات میں اغوانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیف کی گئی ہے وزیعظم عمران خان نے اغوان عمام کی برپور حمایت اور یکجیتی کے اظہار کیا وزیعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان سے زیادہ کوئی ملک اغوانستان میں امن کا خواہش من نہیں ہو سکتا پاکستان نے موجود سورتحال کو دیکھتے ہوئی اپنا بارڈر اس لیے بند کیا تھا کہ مہجرین کی صورت میں بہت سارے انتابسان بھی پاکستان کے اندر گو سکتے ہیں اغوانستان کے اندر جب بھی جنگ ہوئی پاکستان کو کافی سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑا اس لیے پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اغوانستان کے اندر امن ہو اور امن کے لیے پاکستانی واحد ملک ہے جس نے بار بار قدم اٹھائے ہیں